برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہاں آئے چائم والا ہے پیارے بچوں آج ہم کریں گے میں سکاؤٹ بنوں گا کے مشکی سوالات تو پہلا سوال ہے سکاؤٹ کا مطلب کیا ہے ہم سکاؤٹ کا مطلب پچھلے لفظ پڑھ چکے ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں آپ نے سوال کا جواب دیکھیں سکاؤٹ کا مطلب ہے نگران نگرانی کرنے والے کو سکاؤٹ کہتے ہیں اگلا سوال ہے سکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی کون تھا ہم نے سبق میں پڑھا کہ سکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی ایک انگریز فوجی لارڈ بیٹن پاول تھا جو برطانیہ کا رہنے والا تھا سکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز کب ہوا سکاؤٹنگ کی تحریک کا آغاز انیس سو سات میں برطانیہ سے ہوا اگلا سوال ہے پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ کون تھے پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ بابا کون کا اجازم محمد علی جناہ تھے اگلا سوال ہے سکاؤٹس کے اجتماع کو کیا کہتے ہیں اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جب سکاؤٹس اپنی میٹنگ کرتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں سکاؤٹس کے اجتماع کو جمہوری کہا جاتا ہے اب سبق کے مطابق خالی جگہ پرک کیجئے نسبلین گرل گائیڈ اماندار متاثرین اور حمد لڑکے سکاؤٹ ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو سکاؤٹ کہتے ہیں اور وہی کام جب لڑکیاں کرتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو گرل گائیڈ کہتے ہیں گرل انگلیش میں لڑکی کو کہتے ہیں اور گائیڈ رستہ بتانے والا شاہین سکاؤٹ کا بیش بلند پرواز ہے شاہین سکاؤٹ کا نسبل این بلند پرواز ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ نسب کہتے ہیں گارنا اور این آنکھ کو نسبل این وہ مقصد جس کے اوپر آنکھیں ہر وہ مرکوز رہیں یعنی انسان کی نظروں کے سامنے رہیں کہ اس نے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرنا تو ہر مسلمان کا نسبل این اللہ کو رازی کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں اللہ کیسے رازی ہوتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اللہ کی رازی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کو راز کیا جائے اس کے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے لاما اقبال نے بھی اپنی ایک نظر میں یہ شیر کہا ہے کہ دنیا میں اصل میں وہی اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں پھر ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے ان سے مل جل کر رہے اور ان کی مدد کرتا رہے ایک اور حدیث ہے کہ بیواؤں مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے پھر صلی دہر میں بھی آتا ہے کہ نیک لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں غریب یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور زبان یا دل سے کہتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا مندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں ہمیں تم سے نہ تو بدلہ چاہیے نہ شکریہ یعنی جو صرف اللہ کی محبت میں اپنا مال اور اپنا رزق جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سکاؤٹس ڈیش کی مدد کرتے ہیں سکاؤٹس کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ ہنگامی حالات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں جیسے سلاب دلزلہ وغیرہ آ جائے تو سکاؤٹ ڈیش ہوتا ہے سکاؤٹ کیا ہوتا ہے ایماندار ہوتا ہے مسلمان کو بھی ایماندار ہونا چاہیے ایسا ہے کہ ہم سارے سکاؤٹ بننے کے لئے تیار ہیں سکاؤٹ کسی میدان میں ڈیش نہیں ہارتے سکاؤٹ جو ہیں کسی میدان میں ہمت نہیں ہارتے جو کام بھی ان کے سامنے آتا ہے آپ نہیں وہ کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر یقین ہے میں کرلوں گا لوگوں کی مدد کے لئے بہت زیادہ مالدار ہونا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ مضبوط عظم اور جذبہ ہونا چاہیے یعنی پکہ ارادہ ہونا چاہیے اور جذبہ کچھ کرنے کا پیارے بچوں یہ جذبہ اور عظم ہمیں کہاں سے ملتا ہے یہ موٹیویشن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ کر اور اللہ کی کتاب پڑھ کے ملتی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس زبان میں پڑھیں جس میں ہمیں سمجھ آتی ہو ترجمہ کے ساتھ عربی کے ساتھ سمجھ آنے والی زمان میں قرآن جیت پڑھیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبا پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر